کیونکہ بینک تو تھے ہی نہیں نہ مشرق میں نہ مدرم میں اور اس دور میں جو عیسائی تھے وہ بھی سوت نہیں لیتے تھے مسلمانوں میں جو سوت تھا ایک گراؤں وہ بھی سوت نہیں لیتے تھے تو ایک ایسا اسلامی بہتشین اللہ تھا جس کے چلانے والے تاجر تھے اب ہمارے ملک میں اسلامی بینک تو شروع ہوگی لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یہ یقین نہیں آتا سوال ہے کہ یہ کیا چیز جائز ہے کیا چیز جائز نہیں ہے اور ہم اس کی طرف نہیں آ رہے میرے جو بھی بینکنگ سے واسطہ ہے صرف دس پرسینٹ اسلامی بینکنگ ہے ٹوٹل بینکنگ کی نائٹی پرسینٹ بینکنگ is under interest حالت کہ آپ کے لیے چوائس ہے چوائس دی رہا ہوا گورمنٹ پاکستان ڈے سٹیٹ پیگو پاکستان نے کہ آپ کا دل کرتا ہے سوڑی نظام مپنا لیں آپ کا دل کرتا ہے لیکن اچھا ہم سب میں ایک جذبہ ہے ہم چاہے ہیں کہ ہم اس اسلامی نظام کو واشنگ نظام کو اپنا لیں لیکن ہمارے پاس پاس قویسٹنز ہیں ہمیں تسلی نہیں ہے جواب نہیں ملتا کہ جس طرح وہ بہت کام کر رہے ہیں آج میں نے وہ کوئی بات نہیں کر لی آپ کو آج آپ کے ساتھ جب رہج یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم کچھ دور کے مواشین نظام کو آج ریوائد کر سکیں جس کا چھوٹا سا ایک موڈن سٹارڈ ابھی آپ کے شہر سے سیاہ پوٹ سے دھو چکا ہے اور وہ ایسا نظام ہم کہیں کہ جس میں کویسٹنز نہ ہو یعنی کہ ہمارے پاس کتنے سوالات ہیں ہماری جو ڈیویٹ کی اسلامیت ہے وہ انتیس زیادہ ہے ہم کسی تدیجے پر نہیں بہتتے ہیں اس لیے اس سوالوں کے جواب نہیں ملتے کہ یہ اسلامی بہنک مینک 10% ہے اور شروع والے بہنکوں کے لیے اسلامی بہنک کوئی پرابل نہیں ہے جب آپ ویسٹسمند لوگ ہیں مقابلہ ہوتا ہے تو جرد دوسرے کے ماتے پر پسینہ نہ آئے ترقی کی راہ نہیں کھلتی اسلامی پر ایک 10% ہے سود والے بہنک 90% ہے لوگ کس نے بھلنا پھولا ہے وہ جو 90% ہے ہم اسی کو خوش ہیں کہ 10% اسلامی بینکن ہو رہی ہے لوگ نہیں آ رہی ہیں مکشن صاحب داؤں گا کہ جو اسلامی ٹلیر ہے تجارت ہے اس کے جو تین ووٹس آف پیناس ہیں گیک جیک تو دیتا ہے جب آپ کچھ چیز بھیجتے ہیں اس میں آپ اپنی کس آف ووٹس نہیں بتاتے آپ یہ نہیں بتاتے کہ یہ چیز مجھے کتنے بھی پڑے آپ کا جو دل کرتا ہے پروفٹ رکھ دیتے ہیں خریدنے والے کی مرضی ہے کہ وہ خریدے ہی ہم نہ خریدے اس سے ہم کہتے ہیں مسابما عربی زبان میں یہ کچھ عربی کی ٹرمز ہیں تھوڑی سی غیر میں کی اپپ ہم نامت اس پر جانتے نہیں ہیں لیکن یہ ٹرمز ہیں مسابما میں ہم یہ نہیں بتاتے کہ جو چیز میں بیج رہا ہوں اس میں میری کاؤسٹ کیا ہے دوسرا ہے مراغمہ 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 میں یہ پابندی ہے کہ آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ میری کاؤسٹ ہے اور میرا اتنا پروفٹ ہے ایک چیز میں نے سوڑھ بے کی لیئی ہے اور میں اس کو ایک سو بیس روپے کی بیش رہا ہوں خریدنے والے کی مرضی ہے اگر وہ سمجھے کہ پروفٹ زیادہ ہے وہ نہ خریدیں اگر وہ سمجھے کہ پروفٹ تھوڑا ہے مناسب ہے جائز ہے تو وہ خریدیں جو پہلا مول و فیرانس ہے اور مساموہ اس میں کسٹمر کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے اس کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بھئی اصل لادت کیا ہے پروفٹ کیا ہے اور پھر آج کے طور میں اس میں آگے ایڈورٹیسمنٹ استعار بازے سے قیمت کہاں سے کہاں پہن جاتی ہے اور پوری دنیا میں میں آج مساموہ ہی لائے جائے پوری دنیا میں جو آج سیل پرچیز ہو رہی ہے آپ کی شہر میں جو سیل پرچیز ہو رہی ہے آپ یہ نہیں بتاتے کہ میری کسٹ کیا ہے اور میں کتنا پروفٹ لے رہا ہوں کسٹمر ایک دھوکے میں رہتا ہے اس کی نظر سے یہ چیز پوجر رہتی ہے کہ میں کتنا پروفٹ لے رہا ہوں دوسرا کیا ہے جس میں لازمی ہے کہ بھدایا جائے یہ میرا پروفٹ ہے اور یہ میری قیمتیں خرید ہیں یہ میری کاسٹ ہے یہ اگر آج کے دور میں ہم اس کو دکھیں تو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ میری کاسٹ ہے یہ میری ایڈورجزمنٹ کاسٹ ہے اور یہ میرا پروفٹ ہے پھر کسٹمر کی مرضی ہوگی کہ وہ خریدے گا یا نہیں خریدے گا اور یہ مونا فرانس براہ اسلامی دور میں رائج تھا اور جو کاجر تھے وہ بتاتے تھے کہ یہ میں اس کو ایسے بیچ رہا ہوں اور جو جو عثمانی حکومت تھی اوٹو ملنگ پایا ہے اس میں گورنمنٹ کی طرف سے پروفٹ ورید مقرور ہوتا تھا کیونکہ آپ نے دس پرسٹ پروفٹ لینا ہے آپ نے پتہ پرسٹ پروفٹ لینا ہے اس کے پاس دوسرا موٹ ہے ایسا بوٹ ہے مزارفہ مزارفہ کیا ہے ایک بندے کے پاس پیسے ہیں وہ ملنگ بندہ ہے یا وہ کام بھی کرنا چاہتا ایک نوجوان ہے اس کے پاس سکل ہے ایکسپورٹائز ہے جذبہ ہے کام کرنے کا پیسے نہیں ہیں تو اس میں پیسہ اور سکل کو ملا کے ایک بندہ ہے ایک بندہ ہے موڈا پیاس موڈا پا جس میں ہے کہ آپ نوجوان لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم پیسہ دیتے ہیں کہ اپنا کام طریق چیزیں پیچیں اور پروفٹ تو شیئر کرنے اس میں جو ایک اور چیز ہے کہ پروفٹ تو شیئر ہوتا ہے لیکن اگر نقصال ہو جائے تو سارا نقصال پیسے جس نے پیسہ دیا ہو جس میں آپ مرکون مال کہتے ہیں اب اسے ہی پہتاش کرنا کرتا ہے کیونکہ جس میں پیسہ لے کی ملت کرنی اس کے پاس تو پہلے پیسہ نہیں یہ ایک ایسا سپیڈر پوائنٹ ہے اسلامی پیانس کا جو ویسٹن پیانس پہ کنی اویزیبل نہیں اور یہ رائٹ تھا بکہ میں مدینہ میں اور سب سے بڑی پار کہ ہمارے نوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ مزاربہ کیا تھا حضرت خدیجہ کل بات تھی اور آپ مدارک تھے اور اس کے ردیجے میں پھر آپ جانتے ہیں کہ جتنی آدمی شروط جو کوئی آپ نے جو تجالت کی اس میں اتنا دفع ہوا تو یہ تین جو موٹس تھے جو میں نے آپ سے پہلے حس کیا تھا کہ وہ جو اسلامی نظام تھا وہ یہ موٹس تھے اس طرح اس طرح کا بشنس ہوتا تھا اور تاجر کرتے تھے جو میرا زور ہے آج کی بات میں کہ سالہ کام تاجر کرتے تھے بینٹ تو تھے ہی نہیں کوئی بینٹ نہیں تھا اور صوت بھی نہیں تھا تو یہ ہمارے پاس ایک ایسی ایک ہسٹری ہے ہماری اکنومنٹ ہسٹری جس کو ہم اگر روائی اگر ہو جائے کر لیں تو پھر آپ کی questions ختم ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ انقلاب ہے کیا یہ انقلاب ہے آپ نے کسٹمر کو بھلا دیا کہ یہ میری پاست ہے یہ میرا profit ہے یہ میری دوسری cost نہیں ہے اور میں یہاں آپ سے ہونے درست کروں کہ اسلام زیادہ advertisement کو خلاو نہیں کرتا عربی کا لفظ ہے ایش ان خلاوہ کی چیزوں کو آپ اس شکل میں بنا کے پیش کر دیں کہ چیزیں اپنی اصلی ماہیت ہی کھو بیٹھیں اور جو ایڈورٹیزمنٹ کی جو اس کی لائٹ ہے جو اس کا سٹائل ہے اس میں آپ ادنا چیزوں کو عالی چیزیں بنا کے پیش کر دیں جو آج کا سب سے بڑا جو ہمارا علمیہ ہے اس کا باہر کا خریدار کا بیچنے والا ایڈورٹیزمنٹ کے زور پر بہت ہی ناقص چیزیں عالی قیمت پر بیٹھ دیتا ہے تو اس کو پھر اسلام نہیں باندھا اور اس کا حل کہاں نکلتا ہے جب ہم بتائیں گے اپنے کرسٹور کو یہ میری لازت ہے یہ میری خاصت ہے یہ میرا خاصت ہے تو یہ وہ اصل نظام تھا جو دنیا میں چلا اور جس کے بعد فائدہ کیا ہوا کہ فلاہ آئی بات چلیں گے جب آپ اس نظام پر چلیں گے تو کسٹور اس پر سوور ہوگا اپنی مرضی کرے گا اس کو پتہ ہوگا کہ یہ ایک میرا خاصت ہے یہ میں چیز خرید رہا ہوں یہ میرا خاصت ہے یہ اصلی معاشی نظام ہے اسلام کا اور جس کے نتیجے میں فلاہ آتی ہے اور جو تاجر ہے وہ ایک سچا کہ بستس میند بان جانتا ہے تاجر بان جانتا ہے اب میں اپنی پہلی بان کو یہ نہیں خدم کرتا ہوں یہ ہمارا موڈل ہے یہ ہمارا روڈ بیٹھ ہے جس کو آگے لے کے جس پر بحث کرنے ہم نے یہ کوشش کا آگاز کیا ہے جو میری بات کا دوسرا حصہ ہے جو اب یہ شروع ہوا ہے یہ تھنکل پھوڑوں کے فلیٹ فارم سے اس پر اندر جاتی بحث ہوگی کہ بیمت دو دن سال سے ہم کچھ لوگ ملدر یہ بحث ہماری چل رہی تھی میں نام نے مبیوں کے پسند درودہ اصد اجاز صاحب اور رمیر شریف اور عمان صاحب باقی لوگوں سے بھی جسکس کرتے تھے ہم نے اس پر بڑی سوچ و بچار کی کہ کیا کریں اگر اسلامی بینکی کی بحث کریں وہ فتم نہیں ہوگی تو ایک آغاز ہوا ہے جو یہ دودھ کام بتایا ابھی اصد اجاز صاحب نے آپ کو یہ دودھ لے گے کمان کے سپلائی کریں اس کی بنیاد کیا ہے What is the vision statement What is the mission statement اس کی بنیاد تین حدیث ہیں نبی فارق صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حدیث ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے دوسری حدیث ہے جس نے مناور کی وہ کام میں سے اور تیسری حدیث سچے تاجدہ رتبہ شہدہ اور صالحین کے بعد اب کیا ہم یہ باتیں صرف اپنے لیٹرز میں بیان کرتے رہیں ایک دوسرے کو سراتے رہیں یا ہم لیں اس کا آغاز کریں تو بہت سوچو بچار سے بات اللہ کا شکر ہے کہ ہم پچھلے سال بھی چاہتے تھے اس کو شروع کرنا لیکن کچھ ہم تیار نہیں تھی تیار نہیں تھی کیونکہ ایسا کام جو پری مچور ہو جو بات میں بین پائن کر جائے اور پھر اس کے پیچھے اس لاندہ نہ ہو وہ وہ نہیں کرنا چاہیی تو اللہ کا شکر ہے اب اس کا آغاز ہوا کیا ہے کہ دودھ جو لوگ دودھ پروائیڈ کر رہے ہیں ان سے لے کے گھروں کا پہنچ جانا اور اس میں اپنا ایک جائز پرافت بتانا بتا کر اور اس میں دو پورس آف پینانس یوز ہوں گے ایک تو ہوگا جو میں نے آسکیا کہ مرافعہ کیا جسے اپنا جائے گا جسے اپنا جائے گا بائیس کو بتا کر اور یہ کر رہے ہیں سمجھا سب دودھ لے رہے ہیں اور ایک پروپٹ اپنا جائز آکے بیچ رہے ہیں دوسرا خاص طور پر اس میں جو پھر لوگ پھر جو لوڈوان جوز کریں گے مدارفہ کے اندر جو اس دودھ کو بیچیں گے یا ان میں صرف اس کو کھول تفصیل کر رہا ہوں وہ لوڈوان ہوں گے وہ دودھ بیچیں گے اندر کا ایک پروپٹ ہوگا جو پہلے سے بتایا ہوا ہے اور اس میں اندر لاز ہوگا وہ رہا الوالکہ ہے جو مدارفہ کے مدارفت ہیں اندر جو پروپٹ ہوگا وہ بھی شیئر ہوگا دونوں کے درمیان مدارف اور رفت ہوگا اب یہ سوال تھا کہ اس کو اکثر ہم کرتے ہیں انجیوں کی پروپر کے خلائی کام کے لئے لیکن اس پر وہاں بڑے مسائل تھے یہ تھا کہ یہ ایک فرم آج جائے گی ایک کمپنی بن جائے اور اس کے اندر ہوں گے ارسل جہاں صاحب نے وہ اس کے اندر ہوں گے اور پھر اس کو آگے پہلائے اور جو پروپٹ ان کے حصے آئے گا اندر خود کا ہے وہ اس کو اپنے ازار کے لئے استعمال دیکھتے ہیں اس کو کسی اور رنپائی کام کے لئے استعمال کیا جائے گا لیکن یہ کچھ انجیوں نہیں ہوگی اور چونکہ انہوں کا ایک اندر کا ایریشیٹر ہے تو یہ دودھ کا نام بھی جو میں نے انہیں پرپوس کیا رہا ہے مرابحہ دودھ مرابحہ ملک کیونکہ لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہے مرابحہ کیونکہ جو نئی چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں تجسس ہوتا ہے جو سجوع ہوتی ہے یہ مرابحہ ملک کیا ہے لیکن یہ میں نے چھوڑا ہوا اسد اجازتہ پر اگر انہوں کو پسند کریں تو اس کا نام مرابحہ ملک انہیں کہ جس طرح اور یہ ایک چیریٹی پھراک نہیں ہوگا یہ ایک بسنس ہوگا جس طرح اسلامی بسنس تھا ایک مارگیت کا بسنس ہوگا اس میں فرق کیا ہوتا ہوں بتائیں کہ اتنا پروپٹ ہے اور اتنی اپنی کامپریوں کی جو پروپٹ آئے گا اس میں یہ اعلق رکھیں گے اور رفعی کامپری جس طرح یہ چاہیں جو وہ سوال ہے یہ دوسری بات ہے یہ دوسرا ایسا اور اس کا آغاز ہو چکا ہے انہوں نے بتایا کہ نوڑے لیٹل سو لیٹل تا سہنچ گیا ہے اور یہ بات میں پڑے گا اب یہاں بڑا سوال ہے مجھے نے بتایا کہ بڑا ایٹریش رسم بھی آئی ہے یا کچھ ہے جن تجسل نہیں ہے یہ کیا چیز ہے یہ منابھا دودھ تو ایک آئٹم ہے اب میں تھوڑی سی آپ سے آپ کی توجہ چاہو گا آج کی زندگی کے بارے میں اخبار پڑھ لیں تو دل کرتا ہے یہ ناشتہ نہیں کریں دبائر کا ہوتو میں جاتے ہیں دل کرتا ہے کھانا نہیں کھائیں اس لیے کچھ چیز خانس نہیں ملے دودھ کے بارے میں آپ جاتے ہیں کہ آگیا آپ بارے میں آگیا ہوتن پر کھانا کھانے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تو پہلے تھا کہ مطن دی کھاؤ پہلے ہی تو ہم نے مطن چھوڑا کہ یہ مطن کے نام پر کھانا نہیں آؤ تو ان سب کچھ کھا رہے ہیں اب جو بہنس لہور سے میں آیا ہے جلدی ہے اپنے سامنے زندہ مروی جبا پر آگے وہ کھا رہے ہیں اب بوٹن میں جائیں تو کیا کھائیں چھوڑ دیا تھا وہ چکن کا چھوڑ دیں تو اس دور میں اور پھر اسی بات ہے ہر بندے کی خواہش ہے وہ ترس رہا ہے تو اس کو خالص دودھ مل جائیں اس کو خالص خالص مل جائیں خالص مسالے مل جائیں اور چیزیں مل جائیں تو میں سمیتا ہوں یہ دور اس وقت ایک سچے نوجوان کے لیے اتنی بڑی کافرچورٹی لے کر آیا ہے جس کی پہلے مسال کے لیے ہاں دکلے باہر آغاز سیاکوٹ سے اس کا ہو چکا ہے دودھ تو ایک آئیٹم ہے ہر چیز کا مرمحہ ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے اس ممالی کی دور میں ہوتا رہا ہے اس کی لیے ضرورت ہے کہ سیاکوٹ سے اس کا آغاز ہو اور اس کے کیریئر سکوٹ ہو ایوری برڈی آف سیاکوٹ ہر تاجر جو اپنے تجارت کر رہا ہے میں نے کہا تھا کہ اس میں کوئی کیل کوئی یمٹ میں صرف دودھ میں یہ کھانے کی چیزیں اور وہ چیزیں جو کھانے کی نہیں ہیں آپ دیکھے رہا ایک نوجوان ہے وہ گورنمنٹ کے پیشے پڑھا ہوا کہ مجھے ڈاکری نہیں ملتی مجھے ڈاکری میں ایمیئر کو پڑھاتا ہوں ایڈرسٹی میں لہو بیس ہزار روپے کے لئے نوجوان ہیں میئے ترکے تس روح ہوتا ہے میں کوئی اور بے ایک کس طرح توفی دیتے ہیں کہ پارٹھوں کو پہ جواند روح تین سزار پہ تنخواہ بنتی رہے ہیں جب تب وہ پارٹھوں کو پڑھا تین سزار سزار پہ تنخواہ بنتی رہے ہیں کیا ہمارا ایک نوجوان یا تاجر یہ گائیڈ نہیں کرسکتا کہ ہم صحبت گوشت پروائیڈ کرسکیں اپنا پرافٹ آنونس کرتے ہیں کہ ایک مکرہ نظر بیس ٹیلس کا غزم ہے تو میں اپنا دس روپے کا پرافٹ لے رو بیس روپے کا پرافٹ لے رو اور خالصتاً ان تین حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے پیش پڑھتے ہوئے میں وہ ودود ودود وہ ونخن وہ پیش کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے جاتا ہے آپ سوال کرنے کا وقت نہیں ہے ورنہ کیا ہوگا ہمارے دین میں ہے کہ جو جو ڈیکلیرن ہے جو چیزیں حرام ہیں اس میں مردار ہوتا ہے مردار ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس پر کسی کو کوئی بیس نہیں کوئی پریسٹر نہیں اور کیا ہو رہا ہے مریبیوری گوشت دودھ ناکس اور ایک اور چیزہ ہوتا ہوتا ہے مجھے خوشی ہے کہ مائیسٹارک سے سیندھ ہوگ بیٹھیں وہ کسان جس نے گائے رکھی ہوئی ہے بیس ہوتی ہوئی ہے وہ اس نے پہلے طائق بیس کری دی اس کو وہ چارہ ناکہ ہے اس کا وہ دودھ ناکاب ہے جو کوئی دودھ بیچ رہا ہے اس کو کتنے پیسیں کر رہے ہیں نسل سے، حلیب سے، یا اللہ سے چالیس سوٹے لیٹر، پچاس سوٹے لیٹر اور وہ کتنے کا فکر ہے ایک سو دسل میں لیٹر ایک سو بیس میں لیٹر اور اگر اس میں چھوڑا سا ہوں اور ایڈ کرنے کے یہ جو بچوں کے لیے بڑا اچھا ہے اس میں ہم نے ایک اضافی چیز دا ہوتی ہے ہنشیم اور ساتھ ایک اشتیار ڈالتے ہی قورت گا کہ یہ ملکہ ہے مضبوط میری نٹیہ مضبوط اور وہ ایک سو پھجاس ہوتا ہے وہ کسان جو غریب جس میں وہ بحث کرتی ہے ایک دائے گریبی ہے اس کو کیا مجھ رہا ہے چالیس بچاس تو کیا ہم نہیں کر سکتے کیا تاجل سیاہ فون کا یہ نہیں کر سکتا کیا وہ اس میں اس پسان کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا نائش دار دپارٹمنٹ ایڈی کلچر دپارٹمنٹ یہ ریسکیو ون فن ٹو 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 ہمیں اپنا رول ڈوبنا ہے رول ڈوبنا ہے کیا ہمارے لئے رول اپنے لئے طور ہے میں سمجھنا ہوں کہ اس سے اچھا وقت نہیں ہے اسلامیک بزنس کو روائے کرنے کا اور سوسائیٹی کو سروس دینے کا اور وہ سروس جس کے لئے سوسائیٹی ترس رہی ہے یہ معاشرہ خالص دودھ کے لئے ترس رہا ہے یہ معاشرہ خالص گوشت کے لئے ترس رہا ہے یہ معاشرہ خالص بات کے لئے ترس رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپنی اصد اجاز صاحب نے اس کا آغاز کیا ہے اس کی وناسد سارے سیالکوٹ کی ہے اس کی اونرشپ سارے سیالکوٹ کی ہے سارا سیالکوٹ اس کا وارس وارمین ہے اور یہ جمعہ داری ہے تاجروں کی سیالکوٹ کے تاجروں کی یہاں میں ایک آپ سے اور چیز شیئر کروں یہ جو حدیث میندیا کے آپ کے سامنے پیش کی کہ سنجھے تاجر کا ردبہ شہدہ اور سالکین کے بارے میں اس پر بڑا بہت کی ہے کہ یہ معاشرہ پہ جو پروفیشنلز ہے وہ صرف تاجر نہیں ہے ڈاکٹر ہے، حقیم ہے کچھ وقت وقیل تو نہیں تھے لیکن اور اور پیشے تھے صرف یہ حدیث تاجر کے پیشے کے بارے جو ہے کیا ہو جائے یہ ایسا پیش پیسٹن ہے کہ صرف آپ نوی پار صلی اللہ علیہ وسلم تاجر کے بارے میں یہ فرمایا کہ سجے تاجر کا ردبہ شہدہ کی شمدہ اور سالکین کے بارے جائے اس کے پیشے وجہ کیا ہے اور ہمارے دین نہیں کوئی بار نہ وجہ کے بارے ہے کہ یہاں فطرت کی خلاف نہیں ہے کیا بار ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے انفیکٹ تاجر کا جو کونٹیکٹ ہے جو تاجر کا بڑھلاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور تاجر اور تجارت ایک لیواز سے تملیق بھی ہے آپ یہ جانتے ہیں انڈونیشیا اور انڈونیشیا میں پوری اسلامی پونٹ نہیں گئی انڈونیشیا اور انڈونیشیا میں کوئی اسلامی پونٹ نہیں گئی صرف اس وقت کے چند تاجر گئے کیونکہ اس سے پہلے جو مربجہ تجارت تھی وہ نوپ بار کا محالت ناظریہ تھا اسی لیے کسی دور میں بھی جو تاجر تھا تاجر کو یا تاجر کے پیشے کو کبھی بھی عزتوں احرام کو اترام نہیں دیا گیا گریگ ایمپائر، رومل ایمپائر، انڈلش ایمپائر جو تاجر تھے ان کی کوئی عزت نہیں تھی صرف یہ اسلام کا عزاز ہے کہ اسلام نے نہ صرف تاجر کو عزت دی بلکہ تجارت کے پیشے کو بھی عزت دی اسے نوپل قرار دیا گیا کیونکہ یہ نبیوں کا پیچھا تو مت آئی انڈرسٹینڈ کہ اسلامی جو ترین ہے اسلامی بسنس ہے یہ معاشرتی فلا پھیلانے کا ذریعہ ہے کیونکہ یہاں یہ اور حدیث میں آپ کے ساتھ میں پیش کروں گا آپ دیکھئے ہم جب کوئی چیز بیشنا چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ میں ہی بیچیں جب کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ سستی بیلتے ہیں یہ ہم ساتھ کے ساتھ ہیں آپ نے کیا حدیث بیان کی ہے کیا فرمایا ہے خریدنے والا اور بیجنے والا ساف ساف بیان کریں اور ایک دوسرے کی بھلائی چاہیں کہ ایک تو ساف ساف بھیان کریں اور ایک دوسرے کی بھلائی چاہیں یہ ہی وہ تھی اسلامی طریق جس کی وجہ سے اسلام کی اسلام پھیلا بغیر تبلیغ کے ہم جو تبلیغ ہماری ہو رہی ہے اس میں ہم کبھی اپنی معاشیات کی بات بھی کرتے ہیں حالت یہ ہمارا ایج ہے کہ آپ آپ کا بیشنس بھی ہے اور یہ ایک اعبادت بھی ہے ایک تبلیغ بھی ہے آپ بغیر کہہ ہوئے آپ بغیر کوئی بات کیے ہوئے کوئی دعا کیے ہوئے آپ ایک تبلیغ کر رہے ہیں لوگ مینکہ انٹونیشیا اور ہماریشیا کے لوگ ایسے مسلمات ہوئے دوسری بات یہ ہی میں نے اس فورم پر بات کی تھی سچائے کے بارے میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے سے تو مجھے ایک سوال ہوا تھا کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن جھوٹ بولنے بغیر کام نہیں چلتا یہ سوال مجھے بھی اس فورم سے ہوا تھا کہ بات ٹھیک کر رہے ہیں اور آپ کو اپنی بات نہیں کر رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں ہم سب جب نام آجا تو چونکہ آنکھوں پر لگاتے ہیں ہم آجے پر لگاتے ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں جھوٹ بولنے بغیر نفع نہیں ہوتا کاروں گارنے چلتا اس کے لیے میں آپ کو ایک ایسیمپل بیش کر رہا جو اسلام کے بہت بڑے بسنس پین تھے حضرت عبدالعبان پر اومت ایک بات ہوں نے کہا کہ آج میں نے ایک ہزار اون خریدے اور اس ہی قیمت پر بیش دیئے تو مجھے ایک ہزار جنہوں پا پیدا ہوا تو لوگوں نے پوچھا دیئے آپ نے بڑے ہی بات کی ہے کہ جس قیمت پر خریدے ہیں اسی پر بیش دیئے تو مرفع کہاں سے ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک بڑا منافالی ہوگا جب تک بتائیں گے نہیں کہ میرا منافال ایسیم پر چلے گا آپ نے فرمایا کہ جب میں اونٹ خریدے تو ان کے ایک گلے میں رسی تھی نگیل تھی جب میں اونٹ بیشتا تھا تو وہ رسی ادار لیتا تھا اور وہ ایک رسی ایک دنوں کی بدلی میں نے فورا اپنا مال میں کھا دیا اور میری سیدھ جو اتنی زیادہ ہوئی کہ میرا فرافٹ اس ایک دنوں کا ایک ہزار دنوں ہوا یہ جو ہمارا مائنس سیچ ہے جو ہمارے ذہن میں چور بیٹھا ہوا ہے کہ منافال ایک کی بار لینا ہے شاید دوبارہ یہ تسٹومت نہیں آئی اور دوسری بات یہ جو بودے میں نفع نہیں ہو جائے مجھے خوش ہی ہو رہی ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی امت دیا اور سمجھ دیکھ میں آپ کے سامنے یہ چیز پیش کر رہا ہوں کہ اس سے اچھا موقع آج نہیں مل نہیں ہے ایک سچے نوجوان بسنسمن کے لیے کہ وہ اپنی سروت سے کیا ماجک آجے گا سسائیٹی میں اور اپری کلچر ڈپارٹمنٹ لو دوسری بچارہ کے ساتھ جو گائی بحث کرید رہا ہے اس کا دور نکال بھی اپریش رہا ہے جب اس کا جو دستحاد ہے وہ روک جائے گا اور یہ ایسی مسال ہے ایسی بات ہے جو ابھی ہمارے پاس سکسس سٹوری اس کی نہیں اگر ہم سیان کو اس سے یہ سکسس سٹوری بنا دیں جیسے اس کا آغاز اللہ نے اس کو توفیق دیا اللہ نے اس کو توفیق دیا اس نے آغاز کر دیا تو یہ پروجیکٹ سب کا ہے سب کے لیے اور اگر ہم اس کو چلائیں گے کوئی خیادی ادارہ بنا کر تو اکبار میں مسئلہ بہن جائے گا خایدہ مسئلہ صاحب بیٹھے ہیں ماجی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک میٹنگ میں گیا تھا لاہور میں وہ شریعہ سکولر تھے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ مغرب میں اگر باپ ایک فرم بناتا ہے تو وہ بڑے میند سے اس کو اپنے پیٹے کو سانپ دیتا ہے اور جب دھوتے کی باری آتی ہے تو وہ فرم ہے وہ سسٹینبل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جو بسنس کرتے ہیں اور بسنس پریسیپلز کہ اس میں ہمار چیز اس کے اگاؤنٹس پر ٹھیک اس میں جو لوگ کام کرنا ہے کہ باپ نے شروع کی محنت کی اپنے بیٹے کے حوالے کی جب بیٹے نے پوتے کے حوالے کی تو وہ سسٹینبل ہو جاتی ہے اس لیے ویسٹ میں آج بھی ایسی کمپنیاں ہیں جو دیل دیل سال پڑھانی ہے جو کا کام چلا رہا ہے بسنس کنٹینیو کر رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ جب آپ ایک بسنس کا آغاز کرتا ہے اپنے بیٹے کو دیتا ہے جب بوتے کے بارے ہی آتی ہے تو جھڑا ہو جاتے ہیں کہ تیسری نظر پر آقا ہمارا جھڑا آغاز بھی ہے آپ سیلپورٹ کے بسنس میں میں مجھ سے یہ بات دیتر جاتے ہیں کہ ہم اپنے بسنس کو ان بنیادوں پر لڑے نہیں چاہتے ہیں جو دنیا میں ایسٹیبلش، چینڈڈائیز، بھومت چیزیں ہیں بسنس کو آپ اپنے پاس ہی رکھنا ہے لیکن آپ دیکھیں جس بسنس، جس موارشی نظام کی ہم ہمارے سب سے پاس رہے خام دیکھتے ہیں وہ دنیا میں بھینا تھا وہ ایسٹیبلش نہیں تھا جب اسلام کے بسنس پھینا تھا پہلی ملتبہ حضرت عمر کے دور میں شام سے اور دوسرے ملکوں سے لوگ تدارت کرنے مکہ اور مدینہ آ رہی تھے اس سے پہلے جیس ہوتے آتے ہیں مکہ کے لوگ جاتے تھے بسنس کرنے شام کے علاقے میں ہوتے تھے کبھی کوئی تاجر کبھی کوئی انٹرنیشنل ڈیسٹس میں مکہ نہیں آیا تھا اس لیے جب اسلام پہلا اور اسلام کی بات بڑی تو تریڈ پہلی تو حضرت عمر کے دور میں پہلی دفعہ تاجر آئے تو یہ سواب ہوتا ان پر کیا اپورٹ ڈیوٹی لگائی جائے ہیں تو حضرت عمر کے پوچھا تاجر اسے جب آپ باہر جاتے ہوئے شام میں عراق میں تو آپ سے وہ کیا ڈیوٹی لیتے ہیں وہ ہی عامل پر صدا یہ نہیں ہے کہ بسنس جو ہے وہ صرف پرافٹ کمانے کا کام ہے بسنس جیسے میں بار باریں جس کر رہا ہوں یہ اللہ کا کام کی ہے اس کے روزدار تو ہونے ہونے اسی لیے کہاں گیا ہے کہ جب تاجر سچا ہوگا تو وہ اس کو پہائے گا اور یہ بات پڑے گا تو یہ سارا آئیڈیا ہے میں پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی اونر شیف کا مزلہ نہیں ایک کمپنی کا آغاز ہو گیا ہے اور سارے سیاؤل بورٹ کے لیے دامت ہے اس میں کوئی مقابلہ نہیں اس میں تو معابلت ہے اور اس میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی شریکہ نہیں ہے اس میں کوئی شریکہ نہیں ہے اس میں شراغت ہے ملت چلکے ہم سب نے کام کرنا ہے اور اس کی لیمٹ کوئی لیمٹ نہیں ہے کوئی چیز مثلاً میں آپ کو ایک پیغام منا چاہتا ہوں کہ رمضان میں چار دینے باقی ہیں خجور ہمیں جس حال کی ملنی ہے اور جس قیمت پر ملنی ہے وہ آپ کو بڑھا ہے تو کوئی دین چاہتے ہیں تو کوئی دین چاہتے ہیں مرابحہ خجور کا آغاز کرتے ہیں اس کے لیے تیانی کرتے ہیں کوئی برسلہ ہاؤس یہ جو ہے کہ آپ جو جانتے ہیں ان پر زیادہ ذمہ داری ہے جن کا جتنا بڑا بزنس ہاؤس ہے ان پر اپنی بڑی ذمہ داری ہے اور موقع آپ کے پاس ہے ترس رہے ہیں لوگ دودھ کے لیے گھوٹ کے لیے خالص چیزوں کے لیے اور پھر جو ہم نے رمضان کے شکرنا ہے جو چیزیں مینی بیچنی ہیں وہ آپ کو بزنہ ہے جو جو پورے ملک میں ہو رہا ہے تو کوئی اسلامی فیراز کیا بات کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی سکسس سٹوری نہیں ہے اسلامی فیراز کیا سچی بات ہے میں جو کہ ایک پریکٹیکل بہنگر ہوں جذباتی بات سکتنی برزی کرنے اللہ کا شکر ہے میں نے جو باتیں بھی کی ہیں یہ ویریفائیڈ ہیں جیسٹر ہے اسلامی فیراز چار سو چاہدہ قائم تھا مولیس الوگار کی کتاب ہے ڈگورڈا نیجا فیصلہ اس نے لکھا کہ ان چار سالوں میں دو چیزیں نمائی تھی ڈینار واس انٹرنیشنل ریزرب کرنسی لائیڈ ڈالر اب ہاں ماشاءاللہ بیشنز مین ہے کہ ہر ڈالر میں ایک کرنسی ریزرب کرنسی ہوتی ہے اس جس طرح آج ڈالر یا یورو یا فاؤنڈ ریزرب کرنسی ہے کہ دوسرے مولد اپنی ٹریز اس انٹرنیشنل میں کرتے ہیں اس دور میں ڈینار واس انٹرنیشنل ریزرب کرنسی اور اس سے بھی بڑی بات جو عربی زبان تھی that was انٹرنیشنل ریڈ لینگویڈ آج آپ نے کوئی چیز سمالیہ، سنالیہ، نائیڈیریا، بھیجنی ہے جو اس کی سپیسیفکیشنل کس میں چکھیں گے اس دور میں عربی میں لکھی جاتی تھی اور یہ میرا کوئی جذباتی بیان نہیں یہ مورس لمبارڈ کی انوکھ ہے the golden age of islam اس کے لئے اور پھر ایک اور چیز آر سے شیئر کروں کہ اب یہ رسرچ وہاں ہو رہی ہے یہ رسرچ وہاں ہو رہی ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے ہمارے حالی ہو رہا ہے اپنی اپنیشنل کی کلاب آئی ہے جرمن سکولر ہے اس نے بکلک کیا اس نے کہا ہے اس نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو اتنا خوش ہونا چاہیے کہ جو ان کا لیڈر ہے ان کے لئے ہیں وہ تو خود بسنسمن تھے اور وہ کہتا ہے میں حیراروں کہ جب بھی مارکیٹ اکنومکس کی بات ہو ہم نام لیتے ہیں ایڈم سمیت کا اس نے بات کیا ہے سب سے پہلا ذکر مسلمانوں کے لئے کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہ اس کی پیچھے ایک کہانی ہے کہ ایک تفاہ یہ عوضہ تھی مدینہ میں کہ چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں اور لوگ آئے نبی پاک کے پاس کہ آپ قیمتیں مطلب کرنے یا آپ نے اتنا کر دیا کہ قیمتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ کہتا ہے میں حیرام ہوں چودہ سو سامل پہلے وارکیٹ اکنومکس کی بات دوسمانوں نے کی تو یہ ہماری براست ہے جس کے ہمارے صورتوں ہیں یہ